اسلام علیکم جن کے یونٹ پلیس پر زیرو آ جائے یا پھر فائف آ جائے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے نمبر بنائیں جن کے یونٹ پلیس پر یا تو زیرو ہو یا پھر فائف ہو آئیے اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں اس کے سلوشن میں سب سے پہلے ہم جو باکس میں نمبر لکھیں گے وہ لکھیں گے ایٹ سکس ٹیپل زیرو کیونکہ یہ وہ ایسے نمبر کہ اس کے یونٹ پلیس پر زیرو ہے اس لئے یہ فائف پہ کمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس طرح ہم سیکنڈ نمبر فائف زیرو ٹیپل زیرو لے لیں گے یہ بھی فائف پہ کمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس طرح تھرڈ نمبر جو ہوگا ٹو فائف ٹیپل زیرو لے لیں گے اس طرح فورت نمبر جو ہوگا وہ ہم لیں گے تھری زیرو ٹیپل زیرو یہ بھی فائف پہ کمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس طرح ہم فیفت جو نمبر ہوگا وہ ہم نے فور فائف ٹریپل زلو لین ہے اس طرح جو سکھ جو نمبر ہوگا وہ ہم لینے فائف فائف ٹریپل فائف اب دیکھیں یہ بھی فائف پہ کمپلٹری ڈیوائیڈ ہو جائے گا کیونکہ اس کے یونٹ پلیس پہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے فائف آ رہا ہے نیکس ہم پیسٹن نمبر فائف کی طرف موف کرتے ہیں پیسٹن نمبر فائف میں ہمیں کیا کہا گیا ہے رائٹ فائف ڈیجٹ نمبر مطلب کمپلٹری ڈیوائیڈ ہو جائے کوئی نمبر ٹین پہ کبکلٹی ڈیوائیڈ ہوگا ہم نے کرو دول میں بڑھتا ہے کسی بھی نمبر کے انیوٹ پلیس میں اگر zero آ جائے تو وہ number 10 پہ کیا ہو جاتا ہے completely divide ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے ایسے تمام نمبرز نہیں ہے جن کے انیوٹ پلیس میں ہمارے پاس کیا ہے zero ہے یہ وہ تمام نمبرز ہیں جن کے انیوٹ پلیس پہ کیا آ رہا ہے zero ہے اس لئے یہ 10 پہ کیا ہو جائیں گے completely divide ہو جائیں گے next ہم سالسے ہیں next ایک ایسا لو ہے اسے ہم پڑھ لیتے ہیں identify and differentiate یہ ڈو ڈڈیجٹس ڈپرائیمٹ کے انڈیویٹ ہے اور اصلاح ڈے oh ایسے نمبر ہوتے ہیں كن وضی ہے دو سے زیادہ ہوتے ہیں آئیے پرائیم نمبر اور کمپول کیٹو جنا مفیر کے ذائقے دائی نمبر آپ تو ہنڈر ہم نے ہندر تاکن نمبرز میں سے پرائیم نمبر اور کمپوزٹ نمبر روننا ہے ٹھیک ہے نا find prime and composite numbers and write in the given space ہم نے اس پیس میں نمبر کو کیا کرنا ہے لیکن اس پیس ہمارے پاس کیون نہیں ہے ہم جو پرائیم نمبر ہوں گے انھ پر ٹکہ نشان لگائیں گے اور جو ہمارے پاس کمپوزٹ نمبر ہوں گے انھیں ہم سرکل کر لیں گے تو پہلے نمبر کی طرف چلتے ہیں ون ہمارے پاس پرائیم نمبر نہیں ہے نہ ہی یہ کمپوزیٹ نمبر ہے کیونکہ اس کا ڈیوائزر ون ہے ون نہ ہی ہمارے پاس پرائیم نمبر ہے نہ ہی کمپوزیٹ نمبر ہے کیونکہ کوئی بھی نمبر پرائیم نمبر کب کہناتا ہے جب اس کے ڈیوائزر ٹو ہوتے ہیں پرائیم نمبر ایسے نمبر ہوتے ہیں جس کے ڈیوائزر ٹو ہوتے ہیں ایسے نمبر ہوتے ہیں جس کے ڈیوائزر دو سے زیادہ ہوتے ہیں تو 1 ہمارے پاس نہ ہی." اس کے پاس دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹھرائیم نمبر کیونکہ اسے الدمی explore ایک ہے موسیقی کمپوزیٹř نمبر ہے اسے ہم سرکل کر لیں گے نیکس فائیف کی طرف فائیف جو ہمارے پاس ہے فائف ہمارے پاس ایک پرائم نمبر ہے فائف ہمارے پاس ایک پرائم نمبر ہے کیونکہ اس کے دفائزر دو ہیں one and one and itself اس پر ہم ٹک کا نشان لگا لیں گے six ہمارے پاس ایک کمپوزیٹ نمبر ہے کیونکہ اس کے دفائزر دو سے زیادہ ہیں کیونکہ یہ ون پہ بھی دیوائیڈ ہو جاتا ہے 2 پہ بھی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس طرح یہ اپنے آپ پہ بھی complete ڈکا ہو جاتا ہے divide ہو جاتا ہے اسے ہم سرکل کرلیں گے next جو ہمارے پاس 7 ہے 7 ہمارے پاس ایک prime number ہے کیونکہ اس کے divaizer 2 ہے 1 then itself یعنی یہ 1 پہ complete divide ہو جاتا ہے اور 7 پہ dia diferente کیا ہو جاتا ہے divide ہو جاتا ہے اس لئیے ہمارے پاس یہ ایک prime number ہے next ہم چلتے ہیں 8 کو دیکھتے ہیں 8 ہمارے پاس ایک composite number ہے 8 ہمارے پاس ایک composite number ہے کیونکہ اس کے divaizer دو سے زیادہ ہیں تو اسے ہم سرکل کر لیتے ہیں اس طرح 9 بھی ہمارے پاس ایک کمپوزٹ نمبر ہے کیونکہ 9 1 پہ بھی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے 3 پہ اور 9 پہ بھی یہ ہمارے پاس ایک کمپوزٹ نمبر ہے Next 10 کو دیکھتے ہیں 10 بھی ہمارے پاس ایک کمپوزٹ نمبر ہے کیونکہ اس کے ڈیوائزر دو سے زیادہ ہیں اس کے بعد 11 ہے 11 ہمارے پاس ایک پرائیم نمبر ہے کیونکہ اس کے ڈیوازر 2 ہیں 1 and itself یعنی 1 پہ completely divide ہو جاتا ہے اور 11 پہ ہی completely divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا یہ ہمارے پاس ایک پرائیم نمبر بن جائے گا next ہمارے پاس 12 ہے 12 ہمارے پاس ایک composite نمبر ہے کیونکہ اس کے ڈیوازر 2 سے زیادہ ہیں 1 پہ بھی divide ہو جائے گا 2 پہ بھی 3 پہ بھی divide ہو جائے گا 4 پہ بھی divide ہو جائے گا سکس پہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا اپنے آپ پہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ہم نے بڑا تھا ایسے نمبر ایسے نمبر پرائی نمبر کہہ لائیں گے جن کے ڈیوائزر دو سے زیادہ ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایک کمپوزٹ نمبر بن جائے گا اسے ہم سرکر کرلیں گے اس طرح تھرٹین ہمارے پاس ایک پرائیم نمبر ہے اس پر ہم ٹکن نشان لگا لیں گے اور ہمارے پاس 14 ایک کمپوزٹ نمبر ہے کیونکہ اس کے ڈیوازر دو سے زیادہ ہیں اس طرح 15 بھی ہمارے پاس 15 بھی ہمارے پاس ایک کمپوزٹ نمبر ہے اس پر سرکل کا نشان لگا دیں گے 16 بھی ہمارے پاس ایک کمپوزٹ نمبر ہے اور 17 ہمارے پاس ایک پرائم نمبر ہے 17 ہمارے پاس ایک پرائم نمبر ہے اس پر ٹکر نشان لگا دیں گے اس طرح 18 ہمارے پاس کیا ہے